اسلام علیکم سردیوں میں جانداروں کو صحت مند رکھنے غزائی احراجات میں کمی لانے جلدی وزن بڑھانے اور بہترین کارکردگی کے لیے وقتاً فوقتاً غزائیت سے بھرپور یہ والے مرقبات استعمال کروائیں تاکہ پولٹری برڈز خود کو سردی کے تناؤ سے محفوظ رکھ کر آپ کے لیے منافع بخش رہیں مہینے میں چار دنوں کے لیے کینولا آئل چار ہی دنوں کے لیے حلدی یا پانچ دنوں کے لیے حلدی اور دہی کا عمیزہ استعمال کروانے سے موسم سرما میں فلاک کو بہت سے امراض سے تحفظ فرام کیا جا سکتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا غزائیت سے بھرپور کینولا آئل مہویا کریں مرگیاں دوپہر کو جتنی خوراک کھاتی ہیں وہ صاف ستری جگہ پہ بکھیریں چاہے خوراک گریلو ہے یا کمرشل مجموعی غزا میں سے کچھ حصہ الگ کریں اس علیدہ کیے ہوئے حصے پہ مطلوبہ مقدار سے کنولا آئل ڈالیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے مکسنگ کریں اب اس علیدہ کیے ہوئے حصے کو بکیہ خوراک پہ چھڑکیں اور دوبارہ سے تسلی بخش مکسنگ کرنے کے بعد جانداروں کو کھانے کے لیے دیں یہ سارا کام مکسر یا صاف ہاتھوں کی مدد سے صاف ستری جگہ پہ کریں تمام دانوں کے ساتھ یہ آئل لگنا چاہیے گریلو اجناس میں غزائیت کے اضافہ کے لیے سردی کے تناؤ کوڈ سٹریس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا باہر سے منگوائی ہوئی خوراک کے میار کو بہتر کرنے کے لیے کینولا آئل کا استعمال زبردست پلیسی ہے فلاک ایک وقت میں پچاس کلو گرام تک خوراک کھا سکتا ہے تو اسی غزا میں لگاتار چار دنوں تک کینولا آئل شامل کر کے کھلانے سے شاندار نتائج سامنے آتے ہیں اور اگر پولٹری برڈز ایک وقت پہ ایک کلو گرام غزا کھاتے ہیں تو اس ایک کلو فیڈ میں پانچ ایمل یا گریلو پمانے پہ ایک چمچ کینولا آئل شامل کریں جیسے ہی چار دنوں تک دوپہر کی غزا میں کینولا آئل مکسنگ کا کورس مکمل ہوگا تو آنے والے دو سے تین دنوں میں یعنی لگ بگ ایک ہفتے تک آپ کو پولٹری برڈز کا فیڈ انٹیک کم ہوتا دکھائی دے گا یعنی جاندار پہلے کی نسبت غزا کم کھائیں گے لیکن جسمانی صحت پہلے کی نسبت بہتر دکھائی دے گی انڈو کی مقدار بڑھے گی اور تھنڈ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بھی ہاتھ اور ہاتھ اضافہ ہوگا لہٰذا یہ والی ترکیب غزائی احراجات میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ کمرشل اور گریلو پرندو کو کولڈ سٹریس سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے انتہائی محصر ہے جن پرندو کا وزن نبار رہا ہو انہیں بھی کینولا آئل میسٹ غزا کھلانے سے صحت مند کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی ریڈی میڈ انرجی ہے جو کہ آپ کو پیک حالت میں محصر ہوتی ہے اس میں انرجی پروٹین آمائنو ایسٹرز کے بہترین ذرائع محصر ہیں وائٹامن کے وائٹامن ای کے علاوہ کینولا آئل میں دیگر بہت سے ایسے اہم غزائی اجزاء موجود ہیں جو آپ کے جانداروں کی اچھی جسمانی صحت برقرار رکھنے کے حوالے سے اہم کرداردہ کرتے ہیں ملاوٹ سے پاک حالتی نہ صرف جانداروں کا جسمانی وزن بڑھانے بلکہ سردی کا مقابلہ کروانے کے حوالے سے مصبت کرداردہ کرتی ہے کیونکہ حالتی کو خوراک یا پانی میں شامل کر کے پرندو کے اجزاء میں داہل کرنے سے نہ صرف جرسوموں کا حاتمہ ہوگا بلکہ حازمہ بھی اچھا رہتا ہے آپ تجرباتی طور پر چند برڈز کو موسم سرما میں الگ رکھ کر غزاء یا پانی میں تجویز کردہ مقدار کے ساتھ حالتی شامل کر کے دیں تو انقریب آپ بھی احض کر لیں گے کہ حالتی انٹی بورٹکس کے متبادل کے طور پر کام کرتی ہے کیونکہ حالتی کے پاؤنڈر میں ایسے حیاتیاتی مرقبات موجود ہیں جو ان عدویات والی حصوصیات رکھتے ہیں جو پرندو کے اجزام کے مختلف حصوں میں جرسومو کی نشنما روک دیتے ہیں بشرتے کے حلدی کا پاؤنڈر بلکل حالس ہونا چاہیے آپ کے پاس جتنی بھی تعداد میں گریلو پرندے ہیں انہیں ہر مہینے لگاتار چار دنوں اور ہر روز آٹھ گینٹوں کے لیے حلدی پانی میں حل کر کے دیں اگر پرندے ایک دن کے آٹھ گینٹوں میں ایک لٹر پانی پیتے ہیں تو اس ایک لٹر پانی میں دس گرام حلدی شامل کریں جیسے ہی حلدی والا پانی برڈز پی لیں تو اگلا پانی سادہ دیں دوسرے تیسرے اور چوتھے دن بھی یہی ترتیب جاری رکھیں اگر آپ حلدی کو خوراک میں شامل کر کے پولٹری برڈز کا جزوے بدن بنانا چاہیں تو آدھا چمچ حلدی کو ایک کلو گرام دوپہر کی غزہ میں اچھی طرح سے مکس کر کے چکنز کو کھانے کے لیے دیں مکسنگ ایسی ہو کہ تمام دانوں کے ساتھ حلدی کا پاورڈر لگے کام از کم چار دنوں تک یہ ترتیب جاری رکھیں اور اگلے مہینے پھر سے اسی ترتیب کے تحت حلدی پرندو کو دیں حلدی پاورڈر پرندو کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں صرف ایک سو سے ڈیڑھ سو روپے کی حلدی ہی سال بھر کے لیے چاند گھرلو برڈز کے لیے کافی ہے جانداروں کے اجسام میں کسی بھی حصے پہ سوزش انفلمیشن ہو پتھے کمزور ہوں جلد کی چمک بحال کرنی ہو چنڈی، ٹیڑی کردن، نظام تنفس میں انفیکشن ہو یا جوڑوں میں درد تو صحتیابی کے لیے حلدی کا استعمال اچھی حکمت عملی ہے پورٹری برڈز کام انڈے دیں حازمہ بہترین طریقے سے کام نہ کریں بیٹھوں میں خون آئے، زہم، انفیکشنز کے علاج مولجا لنگڑاپن، آنکھوں کے مسائل یا انٹرائٹس جیسی کیفیات میں حلدی کا استعمال مصبت نتاج دے گا سستے داموں، جانداروں کا جسمانی وزن بڑھانے اچھی نشنما، بہترین پیداوار حاصل کرنے اور قیمتی پرندوں کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ حلدی اور دہی کا امیزہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ پورٹری برڈز اچھی طرح سے کورڈ سٹریس کا مقابلہ کر سکیں کام سے کام عدویات استعمال ہوں اور منافع بخش مرغبانی کو یقینی بنایا جا سکے دہی اور حلدی کو خوراک میں شامل کر کے جانداروں کو کھلانے سے حیران کو نتاج سامنے آتے ہیں حاصل طور پر تھنڈے ترین دنوں میں بھی ان دونوں اشیاء کا امیزہ لاتاداد فائد دیتا ہے بغور توجہ کیجئے گا کہ کن حالات میں کس طرح کے مقاصد کے لیے کون سے اوقات میں حلدی اور دہی کو جانداروں کی خوراک میں شامل کرنا چاہیے درست مقدار اور باقاعدہ طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ذکر ہوگا کہ دہی اور حلدی کو کن مقاصد کے لیے خوراک میں مکس کر کے پرندو کو کھلانا چاہیے جاندار پتلی بیٹھے کر رہے ہوں سردی کے تناؤ کا شکار ہو کر آنتیں یا حازمہ حراب ہونے لگے حازمہ کی نالی میں سوزش ہو انڈو کی پیداوار کام ہو جائے یا جو تھوڑے بہت انڈے آئیں ان کا چھلکہ غیر میاری کمزور ہو پولٹری برڈز کاکسیڈیوسیس خونی پیچز جیسے مرض میں مبتلا ہو جائیں یا انٹرائٹس یعنی آنتیں سوجنے لگیں اجسام میں موزرے صحیح جرسوموں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو تو ان دونوں اشیاء کا آمیزہ بہترین حکمت عملی ہے کم کھانے والے لاغر سست کمزور پرندو کے لیے طاقت کی فراہمی بھوک بڑھانے سوکڑا کمزور نشنمہ کمزور ایف سی آر سردی کا تناؤ اجسام میں پانی نمکیات الیکٹرولائٹس کی کمی زہم لنگڑا پن جلدی مسائل آنکھوں کے مسائل پھپوندی سوزش کمزور پٹھے یا عمل تنفس کے اوپر والے حصے میں حرابی ہو تو بطور علاج موالجہ دہی اور حلدی کا آمیزہ استعمال میں لائے جا سکتا ہے دہی اور حلدی کو استعمال کروانے سے تین دن پہلے اور استعمال کروانے کے تین دن بعد تک اس دورانیا میں انٹی بارٹکس وغیرہ استعمال نہ کروائیں دونوں کو ہمیشہ دوپہر کی حراب میں مکس کر کے کھلانے کو ترجیح دیں اگر آپ کے پولٹری برڈز دوپہر سے شام کے دوران حراب کا ایک بیگ یعنی پچاس کلو گرام غزہ کھاتے ہیں تو پچاس کیجی حراب میں ایک پاؤ حلدی اور ایک کلو دہی شامل کریں اگر آپ چھوٹے پمانے پر مرگ بانی کر رہے ہیں پولٹری برڈز دوپہر سے شام تک ایک کلو گزہ کھاتے ہیں تو ایک کیجی فیڈ میں آدھا چمچ حلدی اور دو چمچ دہی مکس کریں لگاتار پانچ دنوں تک دوپہر کی خوراک میں یوگرٹ یعنی دہی نظام انہزام کی نالی کی اچھی صحت کے لیے یعنی مجموعی طور پر پرندوں کے حازمہ ڈائیجیشن کو ٹھیک رکھنے کے لیے اہم کرداردہ کرتا ہے اگر وقتن فوقتن پولٹری برڈز چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہوں چوزے پٹھے پٹھیاں جوان مرگے مرگیاں ان کی خوراک میں دہی شامل کیا جائے تو اچھی جسمانی صحت پر قرار رکھنا کولڈ سٹریس کا مقابلہ کرنا انتہائی آسان رہتا ہے پرو برٹک یعنی دہی کا کام یہ ہے کہ اس نے نہ صرف نظام انہزام یعنی ڈائیجیسٹی سسٹم کی نالی میں مفید جرسوموں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے بلکہ وہاں اگر پہلے سے نقصان دے جرسومیں موجود ہیں تو ان کی تعداد میں کمی لاکر پہلے سے موجود فائدہ من جرسوموں کو مزید طاقتور بنانا ہوتا ہے دہی غزا کی اچھی طرح سے طور پھوڑ کرنے اسے جلد حضم کرنے میٹابولزم میں بہتری لانے کے حوالے سے اہم کرداردہ کرتا ہے موسم سرما میں پولٹری برڈز کسی بھی وجہ سے ڈی ہائڈریشن یعنی اجسام میں پانی اور دیگر ضروری نمکیات کی کمی کا شکار ہونے لگے یا ڈائریا جیسی کیفیت میں مبتلا ہوں کمزوری لاحق ہونے کے باعث کوت مدافت کمزور ہونے لگے موزر سہت جرسوموں کی تعداد میں اضافہ ہو تو دہی اور حلدی کا عمیزہ فلاک کو اس طرح کے یا ملتے جلتے دیگر مسائل سے باہر نکالنے کے حوالے سے اچھے نتاج دے گا ذہن میں رکھئے گا کہ صرف اتنی ہی حوراک میں حلدی اور دہی کا عمیزہ شامل کریں جسے پولٹری برڈز رات پڑھنے سے پہلے یا سونے سے پہلے پہلے استعمال کر لیں مطلب برتنوں میں حلدی اور دہی مکس کی ہوئی غزہ باقی نہ بچے نہیں تو اس حوراک کے خراب ہونے کے امکانات موجود رہیں گے اور اگر یہ ولی ترتیب رکھی جائے کہ یہ حوراک جانداروں کے سونے سے آدھا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے ہی استعمال ہو جائے پولٹری برڈز کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھاگ دوڑ خود کو مختلف سرگرمیوں میں ملوث رکھنے کا موقع ملے تو اس ترتیب سے اچھے نتائج بلا تاہیر سامنے آئیں گے آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ